اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی افقہ قولی اللہمارن الحق حق ورزقنا اتباعہ وارن الباطل باطل ورزقنا اجتنابہ اللہمارن صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہی اجماعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے اور حق کی پیروی کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ رب کریم رب العزت رب الرحمن اس سے ہماری دعا ہے ہماری التجاہ ہے کہ ہمیں باطل کی پہچان اتا فرمائے اور نہ صرف پہچان اتا فرمائے بلکہ ہمیں باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے اس کا رستہ روکنے کی توفیق اتا فرمائے اور اس کے خلاف ایک مضبوط چٹان بننے کی توفیق اتا فرمائے پارٹ ون میں اس سیریز کے پارٹ ون میں آپ کے سامنے یہ جو ٹرانس جنڈر ٹرانس جنڈر رائٹس ایکٹ ہے ٹرانس جنڈر پرسنس پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ دو ہزار اٹھارہ اس میں جو اہل پاکستان کے ساتھ مسلمان قوم کے ساتھ اور پاکستان کے نظریہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جو کھلوار کیا گیا ہے جو ظلم کیا گیا ہے اس کے بارے میں ابتدائی باتیں گزارشات آپ کے سامنے کی تھی اور ہم نے اس ایکٹ کی ایک ایک شک کو یہ جو یہ ایکٹ اس ایکٹ کی ایک ایک شک کو ہم نے تفصیل سے دیکھنا شروع کیا تھا کہ کیسے یہ ایکٹ خواجہ سراؤں کے لیے نہیں بلکہ ہم جنس پرستوں کے لیے اور مدر پدر آزاد معاشرے میں رہنے والے پلنے والے نااکبت اندیش اور اللہ رسول سے باغی لوگوں کے لیے اس کے اندر پروٹیکشن ہے جو خواجہ سراؤں ہیں جو انٹر سیکس پیپل ہیں جو قدرتی طور پر ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو مرد اور عورت کے مابین ہوتے ہیں ان کو ان کے کندے پر رکھ کر بندوق نہیں توپ چلا دی گئی ہے اور اصل وکٹم اس کے وہ خود ہیں جو کمیونٹی سب سے پہلے ہی دبی ہوئی ہے اس کو رائٹس نہیں مل رہے اسی کمیونٹی کا نام لے کر اس کو ابیوز کیا گیا ہے ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی اور ظلم کیا گیا ہے دین اسلام کے ساتھ بھی اور ظلم کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی پاکستان کے نظریہ کے ساتھ بھی ہم دو چپٹرز اس کے دیکھ چکے تھے اور ان کی امپلیکیشنز بھی دیکھ چکے تھے تو اس کی سمری کوکلی دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایکٹ بنا ہے ہر مرد اور عورت کے لیے جو اپنی جنس تبدیل کروانا چاہے اور جو مرضی کرتا پھرے اور یہ ایکٹ اثر انداز ہوتا ہے آئیلی زندگی کے اوپر بچوں کے اوپر کہ ماں کی آنرشپ ان سے ماں سے بچوں کی آنرشپ اور بچوں سے ماں کی آنرشپ چھین لی جائے یہ ایکٹ یہ ایکٹ اس کے اندر یہ یہ موجود ہے کشادگی موجود ہے کہ یہ میاں بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے سے لیا جا سکے جدا کیا جا سکے حتیٰ کہ بچے بھی جا کر اپنا جنس جو ہے وہ تبدیل کروا سکتے ہیں ماں باپ کی اجازت اور انکلویجن کے بغیر اور یہاں تک اس کے اندر کلاوز ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو وہ بھی کل کہہ سکتی ہے بیوی ہوتے ہوئے بھی کہ میرے شوہر نے میرا ریپ کیا ہے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس کے اندر یہ اس قدر ظلموں سے تمہیں اب آجیں جو اس کا چپٹر تھری ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ایک ایک چیز ہم نے آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور بالکل ایک تو آپ نے سمجھنی ہے پوری بات اور اگر آپ کے کوئی قویسچنز ہوں تو میرا ورڈس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہوتا ہے ہمارے ورڈس ایپ گروپس کے لنک ادروائز دیئے ہوتے ہیں ان ورڈس ایپ گروپس کے ایڈمینز میں آپ کو میرا بھی نام اور نمبر نظر آ جائے گا آپ ڈیریکٹلی مجھے میسیج کر سکتے ہیں اور جو آپ کے سوال ہوں اس بارے میں آپ کر سکتے ہیں اور اعتراض کرنے والے جو ہیں نہ وہ بالکل دور رہے ہیں مجھے اپنے اعتراضات نہ سکھائیں جا کر ان لوگوں سے پوچھیں کہ جنہوں نے یہ ایکٹ بنایا ہے ان کو جا کر یہ ڈیفینیشن سکھائیں مجھے اپنی ڈیفینیشن نہ سکھائیں میں اس پہ بلیف کروں گا جو اس میں لکھا ہوا ہے یہ اپنی ڈیفینیشن اپنے پاس رکھیں اور یہ جو قانون کے اور یہ جو آپ اپنے جو موٹے موٹے جارگن استعمال کر کے آپ جو اپنی جھاڑتے ہیں نا انٹیلیکچولیزم یہ اپنے پاس رکھیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر سی آر سی بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ بے فارم جا کر اپنا خود تبدیل کروا سکتا ہے بغیر ماں باپ کی انکلوجن کے مجھے یہ لکھا ہوا اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ بیوی کہہ سکتی ہے کہ میرے شوہر نے میرا ریپ کیا ہے اسلام کے خلاف یہ ایک گھنونی سوچی سمجھی سازش مجھے نظر آ رہی ہے لہٰذا یہ اعتراضات کرنے والے جو ہے نا یہ ذرا مجھ سے دور ہی نہیں اب آجائیں بات اس پہ اس ایکٹ پر اعتراض کرنے والے آئیں اور آ کر تائید کریں حمایت کریں وہ ذرا دور ہی رہیں تو بہت بہتر ہوگا اب آئیں جی چپٹر نمبر تھری پہ یہ کیا کہتا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک چیز ہم آپ کو اردو میں بتائیں گے یہ ایکٹ انگریزی زبان میں بنا کر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کرنا کی کوشش کیا انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کے عوام بے وقوف ہیں جاہل ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا انگریزی زبان میں انہوں نے ایسی ایسی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو مرضی سے مطلب نکالا جا سکے اور ایسی کھلواڑ ایسی شرارت کی ہے کہ جب میں اور آپ اس کے اوپر اعتراض اٹھائیں تو وہ کہیں جی اس میں تو ایسی بات ہی نہیں ہے اور جب شرارت کرنے والے جائیں کورٹ میں جائیں اور اس ایکٹ کا نام لیں تو وہ ان کو نظر آ جائے کہ یہی بات ہے ایسے ڈوال میننگ ورڈز استعمال کیے گئے ہیں چپٹر نمبر تھری کہتا ہے جی پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹ کہ کس کس کام سے روکتا ہے یہ ایکٹ ٹھیک ہے جی آپ نے انگریزی سے نہیں گھبرانا ہم بیٹھے اس لیے ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز کو آسان زبان میں سلیس کر کے آپ کو بتائیں اور میک شور کریں کہ یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے مجھے دیکھیں ویوز نہیں چاہیئے ہمیں ٹھیک ہے ہماری بلا سے بھاڑ میں جائیں ویوز آپ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا آج یا کل یوٹیوب اس کو ڈاؤنلوڈ کر دے اڑا دے ہمیں نہیں پتا کہ فیس بک سے پیج ہمارے پہلے پیجز ڈیلیٹ ہو چکے ہیں جب بھی حق بات کی جاتی ہے تو تاغوت اس کو روکتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کب تک ہمارے پیجز ہیں کب تک یہ سوشل میڈیا ہے کب تک ہمارے یوٹیوب چینل ہے لہٰذا ہر بندہ اس کو ڈاؤنلوڈ کرے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سارے سرکلز میں پھیلائیں گوگل ڈرائیف پہ اپلوڈ کریں وہاں سے لوگوں کو لنک بھیجیں ویٹس ایپ پہ لوگوں کو بھیجیں اپنی اپنی فیس بک اپنی اپنی یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اور یاد رکھیں کہ ہماری ویڈیو پہ بائی ڈیفالٹ کریٹیو کومنز لائسنس لگا ہوتا ہے وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جنہوں کو نہیں پتا سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سمپل سی بات یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے جہاں مرضی اپلوڈ کریں آپ کو کوئی سٹرائک نہیں آئے گا کوئی کلیم نہیں آئے گا ہم ڈالتے ہی نہیں ہیں اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے ہماری ویڈیو بائی ڈیفالٹ ایسی ہوتی ہے آپ کو ہم سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لوگ مجھے میسیج کرتے ہیں کہ ڈالنے نہ ڈالیں کوئی ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی فری ہے ویڈیو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں ری پبلش کریں ٹک ٹاک پہ ڈالیں اس کے کلپس بنائیں اس کو کٹ کریں جو مرضی کریں غلط استعمال نہ کریں صرف خیر کے لیے استعمال کریں اچھا تو آپ کے یہ ہر ہر بندے تک یہ بات پہنچنی چاہیے ورنہ یہ نہ ہو کہ قوم لوت کی طرح میں اور آپ ہم سب بھی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کرتی تو نہیں تھی وہ کام حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی شامل تھی ان کی سپورٹ کرتی تھی ہم جنس پرستوں کی خود نہیں کرتی تھی خود تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی تھی اس سپورٹ کی وجہ سے اسے بھی تباہ کر دیا گیا اسے بھی اس بستی میں رکھا گیا جس کے اوپر پتھر برسایا اللہ تعالی نے تباہ برباد کر دیا نے اس تو نابود کر دیا نشانِ عبرت بنا دیا ہم سب کے لیے اگر آپ اس ایکٹ کے موجود ہوتے ہوئے آپ تک بات پہنچتی ہے اور آپ اس کو آگے شیئر نہیں کرتے لوگوں کو نہیں بتاتے اپنی آواز نہیں اٹھاتے تو کہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کے طرح آپ بھی کہیں اس میں شامل نہ ہو جائیں اور میں نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے کہ ڈاؤنلوڈ کریں ری پبلش کریں کوئی ہمیں ویوز کی ضرورت نہیں ہے آپ نہ دیں ویوز یہ بات پہنچنی چاہیے یہ حق بات ہر مسلمان تک پہنچنی چاہیے اب ہم اس کا چپٹر اگر کسی نے اس کا نہیں دیکھا پارٹ ون تو یہ ڈسکرپشن میں فرسٹ لنک آپ کو ملے گا جس کے اندر آپ کو اسی ویڈیو کا پارٹ ون مل جائے گا وہ پہلے دیکھ لیں پھر آئے آگے سے پارٹ ٹو شروع کریں جی پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹس کہ یہ کافی کاموں سے روکتا ہے جی کیا ہے اس میں کافی چیزیں ہم خاص خاص لیتے ہیں the denial of the denial or discontinuation of or unfair treatment in educational institutions and services thereof یہ ایکٹ ہے ٹرانس جنڈرز کا ایکٹ ہے ٹرانس جنڈرز کیا ہوتے ہیں ہم آپ کو پارٹ ون میں بتا چکے ہیں ٹرانس جنڈرز یہ انٹر سیکس لوگ نہیں ہوتے یہ وہ نہیں ہوتے جو قدرتی طور پر درمیانی جنس سے پیدا ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر مرد ہوتے ہوئے عورت کلیم کریں اور عورت ہوتے ہوئے مرد کلیم کریں ٹھیک ہو گیا اور کسی بھی وقت جا کر نادرہ میں یہ اپنا نام اپنا جنس اپنا سب کچھ تبدیل کروا سکتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھیں یہ اس میں اور اس میں ان کی حالت دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا ہے کہ کئی بہت یعنی جہاں پر ان کے ان کو رائٹس دینے کی بات ہے ٹرانس جنڈر پیپل کو یعنی یہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں جو مرد ہو کر عورت اور عورت ہو کر مرد بنتے ہیں جو جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ایسے مردوں پر جو عورتوں کی طرح بھی عیف کریں اور ایسی عورتوں پر جو مردوں کی طرح بھی عیف کریں یا مردوں کی طرح کی شکل و شبات اور مردوں کی طرح کی چال چلن کریں اور وائس فرسا اور اس کا اُلڑ بھی دونوں طرف تو ایسے لانتی لوگ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے یہ ان کے لیے ایکٹ یہ ان کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے اور اب ان کو کیا رائٹ دیا جائے گا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نادرہ میں جا کر جب مرزیب اپنا شناختی کارڈ چینج کروالے ٹھیک ہو گیا سنے آپ اور سر دھنے ہمیں کیوں نہیں پتا چلا کہ ہمارے ساتھ یہ کیا کھلوار ہو چکا ہے کہ اگر ایک مرد ہے ایک لڑکا ہے پہلے سی آر سی بھی لکھا ہے بے فارم بھی وہ چینج کرا سکتا ہے شناختی کارڈ بھی ضروری نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے جا کے لڑکی بن جاتا ہے تو اب قانون آپ کو روکتا ہے اگر آپ مجرم ہوں گے اگر آپ اس کے خلاف اگر آپ ایک پرنسپل ہیں اگر آپ ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن چلا رہے ہیں اگر آپ کسی ادارے کے ہیڈ ہیں کسی یونیورسٹی کے دین ہیں کسی کالج میں انچارج ہیں کوئی کلاس ٹیچر ہیں کوئی بھی کوئی بھی ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آفیسر ہیں کوئی بھی آپ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی فیل میں ہے تو آپ کو پرمیشن نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی بن کے اب آپ کے کلاس میں آ گیا ہے اور لڑکی لڑکا بن کر آ گئی ہے the denial or discontinuation of educational institutions and services thereof denial or discontinuation of or unfair treatment in educational institutions and services thereof کہ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر آپ اس کو اس بیس پر deny نہیں کر سکتے کہ وہ شناختی کار لے کر بچی آ گئی ہے لڑکی آ گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں لڑکا ہوں اور مجھے لڑکوں کے کالج میں داخلہ دیا جائے اب آپ اسے deny نہیں کر سکتے آپ نے اس کا نام ڈالنا ہے میریٹ پہ اور آپ نے لڑکی کو لڑکوں کے کالج میں داخلہ دینا ہے اگلی بات سنیں اب ایک لڑکا ہے وہ اپنے شناختی کار پر لڑکی لکھوا کر آ گیا ہے اور آ کر اس نے آپ کے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے تو میرے بھائیوں دوستو بزرگو بیلکم ٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے اسے لڑکیوں کے کالج میں ایڈمیشن دینا ہے ٹھیک ہے وہ میری بہن بیٹی کے ساتھ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کی بچی کے ساتھ وہ بینچ پر بیٹھے گا کلاس روم میں آپ اس کو ایڈمیشن ڈینائی نہیں کر سکتے اور ایڈمیشن ہوا وہ ہے تو ڈسکنٹینیو نہیں کر سکتے اگر وہ اس طرح شناختی کارڈ کی بیس پر نام شام چینج کرا کے آ گیا ہے اور ایڈمیشن ہو گیا ہے لڑکیوں کی کلاس میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر چسکے وہ لے رہا ہے اور میری اور آپ کی بہن کی عزت پامال کر رہا ہے اس کی چادر اور چاد دیواری میں گھس چکا ہے تو the denial or discontinuation of جو اس کو educational services ہیں آپ اسے تعلیمی ادارے سے نہیں نکال سکتے نکالیں harassment ہو جائے گا قانون لاغو ہو جائے گا آپ کی جوب چلی جائے گی اور unfair treatment بھی نہیں کر سکتے دیکھیں جی welcome to اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں یہ کیا ظلم ہوا ہے unfair treatment بھی نہیں کر سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکا لڑکی بن کر آ گیا ہے تو آپ نے اسے کیوں کہا ہے کہ بینچ پہ چپک کے لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو دور جا کر بیٹھو نہیں کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جپیوں اور باہوں میں باہیں ڈال کر اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر یا ایک ہی باتھروم میں کیوں جا رہے ہیں آپ نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں یہ generic implied نہیں ہے یہ clear words میں لکھا ہوا ہے clear words میں لکھا ہوا ہے implied نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر space ہے اکثر چیزوں کی انہوں نے space دیا جو clear words میں نہیں لکھا ہوا لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہ clear words میں لکھا ہوا ہے تمام تعلیمی دارے چیزیں یونیورسٹیز ہیں سکولز ہیں کالجز ہیں مدارس ہیں مدرسے میں سنیں کہ مدرسہ لڑکیوں کا ہے لڑکا آ جاتا ہے لڑکی بن کر اپنے آئی ڈی کارٹ پر لڑکی لکھوا کر اپنا نام بھی لڑکیوں والا رکھوا کر آپ کی بچی کے مدرسے میں آپ کے ساتھ بیٹھے گا اور اگر آپ کا جو وہاں پر مدرس ہے وہ اس کو نکالے گا اس کے خلاف ایکشن لے گا تو مدرس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اس لڑکے کو اس ملون کو پروٹیکشن دی جائے گی خون کیوں نہیں کھولتا ہمارا مجھے یہ بتائیں پارٹ بی دا انفیر ٹریٹمنٹ ان اور ان ریلیشن ٹو ایمپلائیمنٹ ٹریڈ اور اکیوپیشن اب اب لڑکی بڑے آرام سے یہ کہہ سکتی ہے کہ جو مردوں کا مساج سنٹر ہے جو باربر شاپ ہے وہاں پر میں نے کام کرنا ہے کیونکہ میں لڑکا ہوں وہ اپنا نام لکھوائے گی لڑکے کا اپنا جنس لکھوائے گی لڑکے کا کسی بھی وقت اور وہ جا کر کسی بھی ایمپلائیمنٹ میں مساج سنٹر ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی مردوں والی جگہ ہے وہاں پر وہ بالکل آسانی سے جا سکتی ہے اسی طرح اگر مرد ہے تو وہ عورتوں والی جگہ پہ جا سکتا ہے بولیں سپا ہے خواتین کا خواتین کا وارڈز ہیں سپیشلی ریڈی کیٹڈ وارڈز ہیں خواتین کے وہاں پہ وہ ڈاکٹر لگ سکتا ہے کوئی ایمپلائیمنٹ اسے نہیں روک سکتے آپ کوئی بھی لڑکا جا کر کوئی بھی مرد جا کر وہ خواتین کے لیے مختص جگہوں مختص ایمپلائیمنٹ مختص جو کوٹاز ہیں ان کے اوپر جا کر وہ لگ سکتا ہے کوئی قانون اب اس کے آگے کھڑا نہیں ہوگا اور یہ میں بار بار اس کی کلاوز آپ کو کلاوز نمبر نائنٹین بتاتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی قانون کہیں موجود ہے تو یہ لاؤ آگیا وہ لاؤ کینسل ہے اب عورتوں کے ہسپتال میں مرد ڈاکٹر لیگلی لگیں گے اب عورتوں کے کالج میں جہاں پر صرف خواتین سٹاف ہے وہاں پر مرد لڑکی کا نام بن کر لڑکی لکھوا کر وہاں پر ٹیچر لگے گا خواتین کے مدرسے میں مرد آ کر آپ کو عورت قرار دلوا کر نادرہ سے وہاں خواتین کے مدرسے میں گزے گا ان کے ساتھ سوئے گا ہسٹل کسی ہسٹل یہ ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں یہ بات آگئی کسی ہسٹل میں اجازت نہیں ہوگی کہ ایک لڑکا ہے وہ خود کو لڑکی لکھوا چکا ہے لڑکی بنا ہوا ہے آرڈی کارڈ کے مطابق وہ اب لڑکیوں کے ہسٹل میں ایڈمیشن لے گا اور جو شیئرڈ کمرہ ہے ایک لڑکی دو دو لڑکیوں کا کمرے ہیں ان میں وہ لڑکی بن کر رہے گا لڑکی کے ساتھ ہوگا لڑکا روک لیں آپ روک لیں آپ یہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے آپ نہیں بیچتے بچیوں کو ہوسٹل میں ہاں ضرورت نہیں پڑھ سکتی کیا مجبوری نہیں ہو سکتی کسی کی میڈیکل کالیجز میں جو پڑھتی ہیں وہ ہماری بچیاں نہیں ہوتی ہوسٹل میں جو رہتی ہیں وہ ہماری بینیں بیٹیاں نہیں ہوتی کیا میری اور آپ کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ جا کر یہ ملون مرد رہیں گے اس قانون کے مطابق ایک ہی کمرے میں رہیں گے اور کوئی زور زبردستی ہوگی تو ہریسمنٹ کا قانون لاغو ہوگا قانون ایکشن میں آئے گا تو اس ملون کے خلاف یا اس ملونہ کے خلاف نہیں بلکہ اس ادارے کے خلاف اس انسٹیٹیوشن کے خلاف اس ہیڈ کے خلاف جو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہے گا یا اس کو روکے گا ایکشن تو دور کی بات اگر وہ اس کو روکنے کے لئے کوئی بھی ایکشن کرتا ہے کوئی بھی اس کے رستے میں آڑ بناتا ہے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا جو اس گھناؤنی حرکت کو روکنے کوشش کرے گا تو اب جو کلاوس فور بی ہے چیپٹر تھری کی فور بی پیج ڈو سیونٹی سکس آف گزیٹ آف پاکستان کہ اب ایمپلائیمنٹ میں بھی جہاں کہیں پہ خواتین کا کوٹہ ہے وہاں پر مرد گھوش سکتے ہیں جہاں پر مردوں کا کوٹہ ہے وہاں پر خواتین گھوش سکتی ہیں اور وہ کوئی امپلائیمنٹ ہو وہ کوئی ٹریڈ ہو وہ کوئی بھی اوکیوپیشن ہو وہاں پر یہ کام کر سکتے ہیں ایک تو مسئلہ وہاں پر مرد اور عورت کے اختلاعات کا ہے ایک مسئلہ پردے کا ہے ایک مسئلہ حیاء کا ہے دوسرا مسئلہ یہاں پر حقوق کا بھی ہے کہ خواتین کی سیٹوں پر مرد جا سکتے ہیں اور مرد کی سیٹوں پر خواتین جا سکتی ہیں خاص کر گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں ان میں کوٹاز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کوٹا بھی سارا کا سارا گیا ختم بھار کے سپرد ہو گیا اب آئیں جی سی فور سی جیسے اب ایک ایک چیز کو انہوں نے یہاں پر لکھا ہوئے نہیں چھوڑا تا کہ ہر طرح سے جو یہ جو نااکبت اندیشی ہے تا کہ ہر جگہ پر اس طرح کے ملون لوگوں کو سپورٹ ملے کہ حتی کہ اگر کوئی بندہ شناختی کارڈ غلط بنوا کر شناختی کارڈ پر مرد سے عورت ہو کر گھس چکا یا چکی ہے کسی ایسی ایسے ادارے میں جہاں پر اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا تو اب یہ قانون آپ کو روک دیتا ہے حکومت کو روک دیتا ہے ہر ایک کو روک دیتا ہے کہ اب آپ ملازمت سے فارغ بھی نہیں کر سکتے اور ڈسکریمنیشن بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کوئی ایسا بھی بھی نہیں کر سکتے کہ یہ تم مرد ہو کے عورتوں کی وارڈ میں کیا کر رہے ہو تم مرد ہو کے لڑکیوں کی کلاس روم میں کیوں بیٹھے ہو تم عورت ہو کے مرد وہ کوٹ آپ کو سزا بھی دے سکتی ہے اچھا جی آگے دیکھیں کوئی چیز کیا میرے موہ سے ورڈ نکلنے لگاتا ہے کوئی چیز نہیں چھوڑی لوگوں نے کہ اب وہ جو اس کا کسی بھی سرکاری ہسپتال ہے یا پرائیویٹ ہسپتال ہے یا کوئی بھی ہیلتھ ہیلتھ کارڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کے اوپر اب مرد جا کر خواتین کے ہسپتال میں اور خواتین جا کر مردوں کے ہسپتال میں گھس سکتی ہیں ختم ہو گیا مدر پدر آزاد انہوں نے آپ کا معاشرہ کر دیا اور میں کیا کیا آپ کو بتاؤں یہ جو یہ ہیومن رائٹس کی آرگنیزیشن ہے انٹرنیشنل کونسل آف جورس یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں ایسا قانون نہیں ہے یورپ جہاں پر کھلے عام مرد اور عورت اختلاعات کرتے ہیں امریکہ جہاں پر گے میریجز اللہ کر دی گئی ہیں انڈیا جہاں پر گے میریجز ایک جیسے مرد اور عورت شادی کر سکتے ہیں جہاں جہاں پر بھی قانون ہے ان سب کا باب بن گیا پاکستان ایسا قانون کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں قوم لوت اگر بنی امریکہ قوم لوت والی حرکت کی یورپ نے قوم لوت والی حرکت کی انڈیا نے تو ان سب کا باب بن گیا پاکستان اس قانون کے مطابق ان سب سے آگے نکل گیا اللہ کی نفرمانی میں اور اللہ کے اصولوں سے بغاوت کرنے میں ایک ایک چیز میں انہوں نے بلکل پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے کہ کہ ہی پر کوئی ان کو روک نہ سکے جو مرضی یہ کرتے پھریں ای میں لکھتے ہیں the denial or continuation of or unfair treatment with regard to or access to or provision or enjoyment of use of any goods accommodation service facility benefit privilege or opportunity dedicated to the use of general public or customarily available to the public جہاں چاہیں جو مرضی کرتے پھریں کوئی ان کو روک نہیں سکتا یہ چاہیں تو عورتوں کے پارک میں جا کے جوگنگ کریں شرٹ اتار کر پھریں عورتیں جا کر مردوں کے پارک میں اگر کوئی specific چیز ہے تو وہ وہاں پر کر سکتے ہیں اگر خواتین کا کوئی swimming پول ہے خواتین کی کوئی exercise کی جگہ ہے خواتین کا کوئی پارک ہے ان کی separate چار دیواری والی چیز ہے ان کو کوئی نہیں روک سکتا یہاں اسلام آباد میں ہمیں پتا ہے یوگا centers ہیں جہاں پر بقاعدہ پردے کے اندر باہیا خواتین خواتین کو exercise کرواتی ہیں اور یوگا کرواتی ہیں سب کچھ وہاں پر جا کر وہ شناختی کارڈ پر عورت لکھوا کر وہاں جائے جو مرضی کرتا بھرے کوئی نہیں روک سکتا کوئی روکے گا منع کرے گا تو discrimination ہو جائے گی harassment ہو جائے گی وہ court میں چلا جائے گا human rights میں چلا جائے گا وہ جا کر عورتوں کے swimming پول میں آئے گا اگر کوئی ایسی ملون عورت ہے تو وہ بھی جا کر مردوں کی جگہ پر بلکل قانونی طور پر جا سکتی ہے کوئی بس سٹاپ ہے بس ہے خواتین کے حصے میں جا کر وہ بیٹھے گا عورت ہے تو مردوں کی حصے میں جا کر بیٹھ سکتی ہے خواتین کے لئے آپ کو پتہ ہے ریل پھر دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کی ارگنیزیشن ہے انہوں نے پیپر لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے جیسا پاکستان نے بنا دیا ہے سن لیں ابھی جو میں نے بات کی ہے میٹرو بس میں خواتین کی جگہ پر بیٹھے جیدر مرضی بیٹھے ہاں یہ ایپ اور سرویسز ایسی موجود ہیں جہاں پر آپ بقاعدہ طور پر جب بس میں سفر کرنا ہو تو وہاں پر میل اور فی میل کی سیٹس آپ پک کر سکتے ہیں آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میں میل ہوں یا فی میل اور اس بیس پر آپ اگر میل ہیں تو فی میل کی ساتھ ولی سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی اور اگر فی میل ہیں تو میل ولی سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی آپ کو ساتھ ولی سیٹ پر میل ہی ہونا چاہیے ہاں اگر آپ بک کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ فیملی میمبر ہوگا تو پھر آپ کروا سکتے ہیں میل اور فی میل دونوں لے سکتے ہیں لیکن ادروائز نہیں تو یہ پھر جا کر ان سرویسز کے تحت بھی کیا کریں کہ آپ کی بہن بیٹی سفر کرے گی نہ کرتی ہیں کہ نہیں بتائیں میری بہن بیٹی سفر کرتی ہے یہ ملون آ کر اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس کی اجازت کے بغیر کوئی اور وہ جا کر وہ جو ویٹنگ لاؤنج خواتین کا اگر ہے تو وہاں پر جا کر بیٹھے گا خواتین کی واشنور میں وہ use کرے گا 4G The denial or discontinuation of or unfair treatment with regard to the right to recite sale purchase rent or otherwise occupy or inherit any movable and immovable property اب سنے سنیریو سنے ایک مرد ہے اس نے اپنا نام کروالی عورت جنس بھی لکھوالی عورت اب وہ کہتا ہے کہ میں کرنا چاہتا ہوں شادی تو کس سے کرے گا شادی پاکستان کی قانون میں تو سیم سیکس تو نہیں ہو سکتی میریج بڑا اسلامی جمہوری پاکستان ہے ٹھیک ہے مرد کی جنس عورت ہو سکتی ہے مرد ہو سکتی ہے سیم سیکس میریج نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو گیا تو اب وہ کیا کرے گا مرد عورت بن جائے گا اور دوسرے شادی کس سے ہوگی عورت ہوگیا مرد سے تو مرد مرد کی شادی ہوگی اب وہ گندی حرکتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات بنائیں گے اور بقاعدہ طور پر انہیں قانونی پروڈکشن آسل ہوگی اور اگلی بات کیا ہوگی اب وہ آ جاتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ جی میں پرچیز کرنا ہے آپ کا گھر اس کی اگلی کلاوز بھی دیکھ لیں کہ یہ تھا پرچیز والا اور اس سے کوئی بھی اسی طرح سے وہ پروپرٹی یا جگہ وہ رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ سیل پرچیز رینٹ اور اوکیوپائی آپ کے پاس وہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں رینٹ پر فلیٹ چاہیے آپ کا گھر ہے پورشن چاہیے آپ کا گھر ہے اس میں آپ نے بیٹھک دیوی یہ وہ چاہیے اب وہ اس کے اندر رہیں گے میاں بیوی بن کر رہیں گے جنسی تعلقات قائم کریں گے جو مرضی کریں گے گندی حرکتیں کریں گے دوستوں کو بلا کر پارٹی کریں گے جو مرضی کریں گے قانون ان کو پورا حق دیتا ہے کہ اگر آپ ان کو روکیں یا نکالنے کی کوشش کریں یا ان کو رینٹ پر نہ دیں تو پولیس آپ کے خلاف ایکشن لے گھر آپ کا پروپرٹی آپ کی اونرشپ آپ کی اس کے اوپر دندناتے پھریں گے یہ ملون لوگ نہ آپ ان کو چیز سیل کرنے سے انکار کر سکتے ہیں نہ آپ ان کو چیز رینٹ پر دینے سے انکار کر سکتے ہیں دو عورتیں آ جاتی ہیں ایک اپنا نام مرد رکھ رکھ لیتی ہے اور وہ اپس میں شادی کر لیتے ہیں اس کو پورا رائٹ دیتا ہے قانون پولیس اس کو سپورٹ دے گی اور اس کو تمام ادارے سپورٹ دیں گے انجیوز آ کر مگر مچھو کی طرح مو کھول کر آپ کے خلاف جمع ہو جائیں گے لیکن آپ اسے منع نہیں کر سکتے کہ تم میری گھر میں نہیں رہ سکتے اگر وہ گھس گئے ہیں تو آپ نکال نہیں سکتے اگلی بات خواتین کے لیے اگر مختص سیٹیں کومی اسمبلی میں یا سینٹ میں خواتین کے لیے مختص ایمپلائیمنٹ ہیں کوئی بھی جابز ہیں کوئی بھی آفیسرشپ ہے کچھ بھی ہے کوئی سرکاری مرات ہیں سب کچھ ہے اس کے اوپر مرد اپنا نام تبدیل کروا کر اس کے اندر جا کر گھش جائے گا اب جو آپ کی خواتین کی سیٹ تھی اس کے اوپر جا کر مرد بھی بیٹھ جائے گا خاتون بن کر ٹھیک ہے اور ایسے لوگ آپ کو پریزنٹ بھی کریں گے ٹھیک ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا یہ کن لوگوں نے ڈرافٹ کیا یہ یہ پاکستان میں بنا ہوا کانون نہیں ہے اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے اس کے اندر جو چلاکیاں کی چاہے اور جتنے لوگ وہاں پر اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے اس قانون کو پاس ہونے دیا وہ سب کے سب اس جرم شریک ہیں ہم آپ کو اگلے پارٹس میں ان کے نام بھی بتائیں گے اور یہ ساری چیزیں سمرائز کر کے بھی بتائیں گے کہ اگلا سنیں 4i the denial of access to removal from or unfair treatment in government or private establishment organizations institutions department centers in whose care custody or employment a transgender person میں بھی کوئی بھی سرکاری ادارہ ہو ایک دیکھیں یہ پہلے بھی جنرائریکل بات ہو چکی ہیں اب یہ ایک ایک چیز specify کریں کہ کل کوئی جو اس طرح کا ملون مرد ی عورت ہے اس کو problem نہ ہو وہ ایک clause نکال کا فور دکھا دی دیکھیں میرا right ہے کسی organization میں چلے جائیں کسی hospital میں چلے جائیں کسی بات روم میں چلے جائیں کسی بھی جگہ پر چلے جائیں وہ جو چاہیں کرتے پھریں آپ کچھ نہیں کر سکیں اب اس کی clause یہ جو بات میں نے آپ کو پچھلے پارٹ میں بتائی تھی کہ harassment of transgender persons as defined in both within سن لیں سن پاکستان کی ماں بہنوں پاکستان کے والدین اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فخر سے رہنے والو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعرے مارنے والو کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعرے مارنے والو کے بھٹو زندہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نعرے مارنے والو کے کون بچائے گا پاکستان عمران خان تم نعرے مارتے رہو زندہ تمہارے نہیں رہے میں نے یہ سٹیٹس لگایا ایک کلپ بنایا کہ آپ سے آپ کے بچے چین لیا گئے آگے اعتراض کرنے والے سارے کہاں ہیں ہمیں تو نظر نہیں آیا اندھے ہو جو تمہیں نظر نہیں آیا کلاوس فائیف پڑھو اس کی اعتراض کرنے والے آگے کہ کہاں ہیں ہمیں تو نظر نہیں ہے تم لوگ اندھے ہو جو تمہیں نظر نہیں ہے یہ کلاوس فائیف پڑھ لو اس کی 277 پیج ہے گزیٹ آف پاکستان اور یہ ٹرانس جنڈر رائٹس ایکٹ ہے 2018 کا اس میں کلاوس نمبر فائیف ہے اور پڑھو کیا لکھا ہے کہ ہرائیسمنٹ آف ٹرانس جنڈر persons as defined in the act both within and outside the home گھر کے اندر بھی اگر آپ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا تم مرد ہو مرد رہو مرد بنو مردوں کی طرح بیہیو کرو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ذینی عذیت دی ہے میرے ابا جی نے گھر کے اندر اگر ماں بیٹی کو سمجھاتی ہے باپ بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے تو وہ کل یہ ایکٹ لے کر سامنے آ جائے گی کہ میرے ساتھ harassment ہوئی ہے گھر کے اندر میری حرزہ سرائی ہوئی ہے میرے قانون پامال ہوئے ہیں میرے حقوق پامال ہوئے ہیں اور گھر سے باہر کہیں institute میں کسی college میں کسی university میں اگر کسی نے اس کو ایسا سمجھانے کوشش کی ہے تو یہ میں آپ کو پہلے definition میں harassment کی definition نے لکھی ہے کہ کوئی بھی physical mental and psychological harassment کہ اگر اس کو سمجھایا ہے اس کو قرآن حدیث پڑھایا ہے اس کو قرآن کے مطابق بتایا ہے کہ تمہارے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو psychological harassment ہو جائے گی mental harassment ہو جائے گی اور یہ قانون اس کو روکتا ہے اور اس کی base کے اوپر قوانین بن چکے ہیں کہ کون سی چیز کو روکنے سے کتنی سزا ہوگی وہ اس کے اوپر ہم پھر دوبارہ اگلی اپیسوڈ میں بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر قوانین کچھ بن چکے ہیں ایکٹ ہوتا ہے یہ جو اپروو ہو جاتی ہے چیز اب اس basis کے اوپر قوانین بن رہے ہیں اور اب سزا بھی ہو سکتی ہے چیزوں کے اوپر کیونکہ اس نے رستہ کھول دیا ہے قوانین بنانے کا ٹھیک ہے اور یہ سارا پورا لکھا ہے سیکس جنڈر ایڈنٹی اور جنڈر ایکسپریشن اس پروہیبیٹیڈ یہ پروہیبیٹشن ہوگی تاکہ آپ کو سزا بھی ہو ٹھیک ہے نا گھر کے اندر بچے کو سمجھائیں پھر جیل کٹیں اچھا جی اب اس کا جو چپٹر فور ہے اور چپٹر فائیو ہے یہ انٹل چپٹر سیون جاتا ہے اور ایک ایک چیز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اس میں شادی بیعہ کے معاملات تو میں نے آپ کو سمجھا دی اس کے اندر جیداد کا تقسیم ہے اس کے بارے میں بھی ایک چیز انہوں نے کلیر لکھی ہے اور آپ سے سب حقوق چھینے جا چکے نہ آپ باپ ہیں نہ آپ کا کوئی اختیار ہے نہ آپ کوئی شوہر ہیں نہ بیوی ہیں نہ کوئی آپ کا اختیار ہے یہ قانون اجازت دیتا ہے ہر چیز کو پھر بار بار سن لیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے قوانین موجود ہیں جو اس کے رستے میں آئیں گے جو بیوی کو حقوق دلاتے ہیں بچوں کو حقوق دلاتے ہیں ٹیچر کو حقوق کینسل اب یہ لگے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت یہ یہ امپلیمنٹ ہوگی انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم آپ کو پارٹ تھری میں چپٹر فور آنورز بتائیں گے کہ اور کیا کیا اس کے اندر خباستے موجود ہیں اور کس کس طرح سے مزید آپ کو ایکسپلوائٹ کیا جا رہا ہے اور جا سکتا ہے یہ قانون پھر سننیں بار بار سننیں کہ یہ صرف خواجہ سراؤں کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے گھروں میں داخل ہو جگہ یہ ہر ایک کے اوپر اپلائے ہو رہا ہے تو ہر ایک سے اس کے حقوق چھینے جا چکے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ ویڈیو ہر پاکستانی تک آپ کے تمام رشتہ داروں تک عزیزوں تک عباب تک ضرور پہنچے ہمیں نہیں پتا کہ کب تک یہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ اویلیبل ہوگی اللہ کرے کہ یہ تاغود کی نظروں سے بچی رہے لیکن بہرحال ہم کچھ کہہ نہیں سکتے اس لئے لہذا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اپنے پاس رکھ لیں اپنے دوست عباب عزیز رشتہ داروں سب تک پہنچائیں ملتے ہیں انشاءاللہ پارٹ تھری میں